زکاة انتہائی اہمیت کا حامل رکن ہے اور اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن اور ایک بنیادی ستون ہے اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے ہم اگر اس بات پہ توجہ کریں کہ زکاة کے منکرین جو زکاة کا انکار کر دیتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم جو آدمی نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ کتال کروں گا یعنی نماز پڑے گا اور زکاة نہیں دے گا تو لڑائی کروں گا اس کے ساتھ یعنی اگر کوئی شخص زکاة نہیں دیتا تو حاکم وقت اس کے ساتھ کتال کرے لڑائی کرے اور اس سے زبردستی بھی زکاة وصول کرے تو یہ اسلام کے اندر حق ہے زکاة کی اہمیت کو ہم اس بات سے جان سکتے ہیں کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جو لوگ اپنے مالوں سے زکاة نہیں دیتے اور وہ سونے اور چاندی کو جمع تو کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے زکاة دینا ہے صحیح سیدہ امیت سلمہ رضی اللہ تعالی نے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس زیور میں تو زکاة نہیں دیتی وہ کنز بن جائے گا صحیح داغا جائے گا تو یہ سزا ہوگی قیامت کے لئے اللہ تعالی تو یہ حساس مسئلہ ہے کہ جو آدمی زکاة نہیں دیتا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے اور یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے